بسم اللہ الرحمن الرحیم پر نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں اس نے کس کو پیغام دیا اس نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو تھمکی دی ہے پاکستانیوں کو تھمکی دی ہے کہ آپ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کیونکہ حقیقت ٹی وی آپ کا آلیڈ ہی بتا چکا ہے کہ ہم نے ایک پیغام دیا ہے اور بڑا سالڈ پیغام دیا پیغام یہ دیا تھ کہ دیکھئے پاکستان کسی صورت برداشت نہیں کرے گا کہ یہاں پر آپ کوئی لڑائی ہو اب انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں دوسرے لفظوں میں نکالنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو تباہی ہوگی یعنی زائد سے بات ہے امریکہ جب نکلے گا تو بلیک وارٹر کے پچیس ہزار وہاں پر ایجنٹ اس وقت پوری طرح موجود ہیں دائش ہے انہوں نے کلیر کہہ دی ہے کہ ہم یہاں تک رہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر خانہ جنگی ہوگی اور خان خانہ داری آپ کی ہے پھر اس کے بعد ساتھ ہی جو بائیڈن کہتا ہے کہ ہم آئے تھے یہاں پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے افغانیوں کا مستقبل ہم چلے جائیں گے اس کے بعد پھر انہی کو کرنے ان کی مرضی ہے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اصل میں اس نے باکستان کو دھمکی دی ہے کہ مجھے تم یہاں سے نکالنا چاہتے ہو یہاں پر میں اتنی خانہ جنگی کر دوں گا اتنی خانہ جنگی کر دوں گا پاکستان کے کونے کونے میں میں جنگ پہنچا دوں گا یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے انہوں نے ٹی ٹی بھی کریٹ کیے تھی دوہزار پندہ میں نقشہ بنا دیا تھے کراچی الگ کرنا تک کیا ہوا الطاف حسین فارق کر دیا ہم نے ٹی ٹی بھی انہی کے پیدا کر دے ہم نے فارق کر دیا اب اس وقت صورتحالی ہے کہ سی اے کے جو کرنٹ ڈیریکٹر ہیں ویلیم برنز انہوں نے ریپورٹ دی ہے اور کہا ہے کہ دیکھئے اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہم افغانستان سے نکلتے ہیں تو پھر ہمارے پاس انٹیلیجنس معلوم معلومات گیادر کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوگا یہ کس انٹیلیجنس معلومات کی انہوں نے بات کی پاکستان پر نظر رکھ کر پاکستان کے حوالے سے اور اس کے علاوہ خاص طور پر امریکہ کے اندر اس وقت جو شور چل رہا ہے کہ امریکہ کی فوجیں نکلے وہاں پر لوگ بھی کہہ رہے ہیں تمام چیزیں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پھر ہم چائنہ کے اوپر بھی نظر نہیں رکھ پائیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے آج کیا بات کی ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان بل انہوں نے معایدہ کیا افغان طالبان کے ساتھ بیٹھ کر وہ معایدہ بلکل ٹھیک تھا انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے یہ سراسر غلط اعلان ہے اسی وقت فوری طور پر گیارہ ستمبر کی پروان نہیں کرنی چاہیے اسی وقت جو معایدہ کیا ہے یا کم مائی کا فوری طور پر افغانستان چھوڑ دے کیونکہ اب تباہی ہو چکی ہے انہیں سال انہ فیز انہ فیلے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ ٹرمپ کا اکاؤنٹ سسپنٹ کر دیا گیا ہے اس کی بولن پر پبندی لگا دی ہے امریکہ کی تاریخ میں دو کام ہوئے جو شاید ساری زندگی یاد رکھے جائیں گے جی ایف کینیڈی جو ان کا صدر ہے اس کو کس طرح راستے سے ہٹایا دو ہزار بیس میں ٹرمپ کو بھی ہٹانا چاہتے تھے لیکن وہاں صورتحال یہ تھی کہ ماحول سازگار نہیں تھا پوری دنیا میں پہلی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اسٹیبیشمنٹ کے خلاف جو جاتس کو راستے سے ہٹا دیتے انہوں نے کام یہ کیا کہ اب وہ نہ انٹرویو دے سکتا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس پر لگا دی ہے پبندی ہے اس کا اکاؤنٹ ہمیشہ سے ٹرمپ کی پاپلارٹی ٹوٹر کے تھو رہی ہے ٹرمپ کا ٹوٹر اکاؤنٹ بند فیس بک بند یوٹیو بند ساری چیزیں بند کر دی گئی اس کی آواز دبا دی گئی اب کسی جگہ اگر وہ چلا جاتا ہے وہاں پر کوئی بندہ آ جاتا ہے کسی پارٹی میں یا کس جگہ جا کر وہ گفتگو کرتا ہے اور وہ وہاں سے کوئی خبر آگے دے دیتا ہے تو میڈیا تک آ جاتی ادروائز ٹرمپ کی پوری ٹین کو سسپنڈ کر دیا ہے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں جب سے آیا ہوں میں نے آ کر نئی جنگیں کی ہے ختم اسٹیبلشمنٹ کے مہرے نہیں یہ چاہتے تو کلیرلی کھل کر نام لیا اس نے کہا کہ فوج مجھے پسند کرتی ہے ہاں کہ جرنیل مجھے پسند نہیں کرتے یہاں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی کیونکہ بہت سارے جو بزنس مین ہیں وہ چاہتے ہیں جنگیں ہو تاکہ وہ اربوں ڈالرز بنا س اسی لئے وہ مجھے پسند نہیں کرتے فوج کی ٹاپ قیادت مجھے پسند نہیں کرتی آرمی چیف مجھے پسند نہیں کرتا لیکن مجھے نچلے لیول کا اہم فوجی پسند کرتا ہے اسی لئے وہ ان کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے افغانستان جاتے تھے دیکھیں افغانستان کے ادر جو فوجی تھے وہ ٹرم کی عزت بڑی کرتے تھے وہ چاہتا تھے کہ جنگ ختم ہو اپنے گھروں کو لوٹے اسی لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر کس طرح ٹرمپ کس طرح ان کے س ساتھ گھل ملتا ملتا رہا یہ وہ لیکن اس پوری صورتحال کے اندر جو بائیڈن کے معاملات بڑے ڈیفرنٹ ہیں اب انہوں نے دی ہے پاکستان کو دھمکی یہ اصل میں پاکستان میں انہوں نے کروانی خانہ جنگی پلان ان کا کیا ہے پلان ان کا یہ ہے کہ بلیک وارٹر ڈیریکٹلی اب پاکستان میں داخل کیا جائیں دیکھئے ایجنسیاں ہماری الیٹ ہیں زفعہ بلیک وارٹر کے داخل کروانے کی جو جگہ ہوگی وہ تھرو ٹی ٹی پی جو کہ ہم نے دیکھے جو باڑا لگائی ہوئی ہے خاص اور افغانستان کے حوالے سے وہ بڑی کلیر ہے کہ ہم نے یہاں سے کسی کو داخل نہیں ہونے دینا لیکن آپ ایک حد تک جا سکتے اس کے بعد نہیں آپ جا سکتے پاکستان اس کا یہاں پہ چونکہ آپ اگر جگہ دیکھیں وہ ریتلی میدان سے وہاں پر بڑا مشکل ہے کہ کنٹرول کرنا اس کے باوجود ہم نے اپنی جانے فوجیوں کی دے دے کر یہ کام کیا اب اس پوری صورتحال میں انہوں نے یہاں سے بیلے کے روپ کے اندر ٹی ٹی پی اور انڈ کام کر رہے ہیں جس طرح خاص اور پر یو ایس کے ایک ریپورٹ آئی تھی کہ چائنا امریکہ اور انڈیا کے ڈیفنس سسٹم کے اندر گھس چکا ہوا ہے لیکن وہ عمل تب کرے گا جب جنگ ہوگی اسی طرح سلیپر سیلز کا ہوتا ہے وہ پاکستان یہ دوسری جگہ پر ان کے سلیپر سیلز کام کرتے ہیں گھسیوں بے ہیں ان کو کوشش کر کے نکالا بھی جاتا ہے ڈے ویڈے آپریشنز ہوتے لیکن جیسے ہی کوئی ان کو اعلان ہوتا ہے جنگ کا یہ کسی چیز کا وہ ف سمجھ نہیں ہے دیکھیں آنے والے وقت میں پاکستان پر بڑی جنگیں مسلط کرنی کی پوری تیاری ہو چکی ہے پاکستان کو آگے جانا ہے اور اس پورے کھیل کے اندر انہوں نے پاکستان کو پوری طرح دبوچنا ہے افغان طالبان ادھر سے اعلان کر چکے ہیں کہ یکم مئی کو آپ پوری طرح لڑائی کے لیے تیار ہیں ادھر انٹر بلنکن بھی کیا چکا ہے کہ پاکستان کو بھی وہ دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ ہم کسی صورتیاں سے نہیں نکلیں گے انڈیا کو بھی انہوں اور ساتھ ہی پاکستان کو جنگ کی تیاری کے لیے بھی کہا جا رہا ہے اسی لیے پاکستان پر اس وقت چائنہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ دیکھئے محول کو آپ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں تاکہ پاکستان اس پورے کھیل میں امریکہ کا مقابلہ کر سکے اب اسی صورتحال کے پیش نظر جو بائیڈل کے اس بیان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فوج اور خاص طور پر چائنہ نے بڑا سیریس لی لیا ہے کیونکہ اس دفعہ حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے ا پر اگر حالات خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو ڈیفنیٹلی بات ہے چائنہ کبھی اس میں نقصان ہوگا اس وقت یورپی ممالک نے اپنے تمام شہریوں کو تین ماہ کے اندر اندر افغانستان چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی ہے جب یورپ کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کا کلیرلی مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرح معاملات یہاں پر خراب ہونے جا رہے ہیں اور بہت سارے وہاں پر جو لوکل خاصوں پر افغان ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں کچھ نے د امریکہ شفٹ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے ایون کے لوگوں کو وہاں پر عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہونے جاری وہ بڑے خوش تھے کہ شکر ہے امن ہو گیا ہے لیکن وہاں پر ایک ایسا طبقہ بھی پائے جاتا جو افغان طالبان سے نفرت کرتا ہے اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں اسلام بزار لوگ تو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی حکومت قائم نہ ہو اب اس پوری صورتحال میں کیا کریں گے امریک دیکھانا جائے گا کسی قیمت پر رہی کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا وہ سچ ہو رہا ہے میں یہاں سے نکلا خانہ جنگی شروع ہو گئی لہٰذا پاکستان اپنے تمام تر اہداف اس وقت اچیف کرے گا لیکن سب سے پہلے ہمیں امدیکہ سے ڈیل کرنا کیونکہ ان کے لہجے ہونے جا رہے ہیں خطرناک آہستہ آہستہ انہوں نے دینی ہے پاکستان کو دھمکیاں باقاعدہ نام لے کر پابندیاں لگانی ہیں اور چائنہ کے ساتھ افغان طالبان روس اور پاکست پاکستان تو تیار ہے لیکن بحیثیت قوم اور بحیثیت ریاست ہم کتنا تیار ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرمدار ریپورٹرز میں سابر شاکر اور چول